عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام ہمارے ملک میں وقفے وقفے سے کوئی نہ کوئی رواج فوٹ پڑتا ہے جس کی ہر میرے جیسا خاص و عام تقلید کرتا ہے بینا سوچے سمجھے دیکھے پرکھے ایسا ہی آج کل ایک رواج پاکستان میں عام ہے اور میرے جیسے جس بھی بدو کے ہاتھ میں موبائل ہے وہ اسے کیا کہنے چاہیے سمارٹ فون ہے وہی دانشار بن کے پاکستان کے جنرلوں پہ عجیب و غریب قسم کی الزام تلاشی کرتا ہے ان پہ فتح بازی کرتا ہے تو آج میں ایسا کرنے والوں کو مسکت جواب دوں گا مصبت جواب دوں گا دلیلوں سے تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف پہلی چیز تو یہ ہے کہ مجھے کوئی حیرت نہیں اگر پاکستان کے استعار اقتدار اور وسائل پہ جنرلوں کا گروہ قابض ہے تو مجھے اس پہ قطعا کوئی حیرت نہیں اس کی خاص وجہ ہے پاکستان کے بارے میں جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ شہسوی جدوجہد کی وجہ سے ازاد ہوا یا ہمارے ہندوستان میں کوئی ایسی تحریک مسلمانوں میں نے بھرپا کارک کی تھی جس کے خوف سے مسلح تحریک جس کے خوف سے انگریز یہاں سے دفع ہو گیا ایسا ہرگز ہرگز نہیں پاکستان کا قیام بندوق کے نتیجے میں عمل میں آیا تھا اور یہ بندوق تھی حضرت ہٹلر کی جو اس نے انگریزوں پہ تانی انگریزوں کے دانت نکال دیئے پنجے توڑ دیئے جس کی وجہ سے انگریز صرف ہندوستان سے نہیں دنیا کے ساٹھ ستر ملکوں سے زیادہ ملکوں سے دفع ہو گئے تھے وہ اس قابل نہیں رہے تھے کہ اپنا قبضہ برقرار آتے دوسری چیز قیام پاکستان کی وجہ ایک بندوق ہے حضرت ہٹلر کی جو اس نے انگریزوں پہ تانی دوسری سادش ہے انگریز سامراج کی بندوق اور انگریز سامراج کی سادش کے نتیجے میں پاکستان بنا تھا اور اس لیے بنایا گیا تھا پاکستان اس لیے تو انگریزوں نے نہیں بنایا تھا کہ یہ ہم عوام کے لیے ہمیں وہ دے جائیں جاتے ہوئے ہم ازاد ہو جائیں انہوں نے اسکری قیادت کے لیے بنایا تھا اور اسکری قیادت کی کسی کو اچھا لگے برا لگے تب اکثریت ان کے غلام حوالداروں لائس نائکوں نائکوں صوبے داروں کے بیٹوں پہ مشمل تھی اور آج بھی تقریباً اکثریت ایسی ہے جب تک نئی قیادت نہیں آتی وہ ہاں اور دوسری چیزی ہے یہ دیکھا دیکھی سب جو ان کی علاق نہیں وہ بھی نمک کی کان میں جا کر سب نمک ہو گئے سب سامراج کے غلام ہو گئے تو آج ہم پہ سامراج کے غلاموں کا قبضہ ہے جن کے لیے سامراج نے یہ مقبوضہ پاکستان جنگلستان اغوانستان بنایا تھا اس سے اگلی بات یہ ہے یہ تو تیہ ہے لیکن میری تمام تر جدو جہد یہ ہے کہ مقبوضہ پاکستان ازاد ہو مقبوضہ پاکستان کی سزمین مقبوضہ پاکستان کی چوبیس کروڑ بھیڑ بکریاں ازاد ہوں اور انشاءاللہ یہ ازاد ہو کے رہیں گے اب آتے ہیں جو میرے جریب بہادر مجاہد جنرنیلوں پہ الزام تلاشی کرتے ہیں ان کو میں اپنے جنرنیلوں کے جو نمائیاں کارنامے ہیں نقابل شکست جنرنیلوں کے وہ تھوڑے تھوڑے بیان کرتا ہوں سب سے پہلے عز کروں گا دو کہاوتیں گرو جنہ دے ٹپنے تے چھلے جان چھڑپ دوسرا مائی پہ جائی پتا پہ گوڑا گوڑا نہیں گوڑا بچے کو کہتے ہیں بہتا نہیں تو وہ تھوڑا تھوڑا اس کا مطلب یہ ہے کہ برائی یا اشائی ہمیشہ اوپر سے نیچے آتی ہے تو پاکستان میں عدالت صحافت نظامت سیاست پارلیمنٹ سب کچھ جی ایچ کیوڈ کے قبضے قدرت میں ہے تو بہت ہی بدجانت ہیں خائن ہیں نا اہل ہیں ہمارے سیاستدان لیکن ہم انہیں منتخب کون کرتا ہے عوام تو منتخب نہیں کرتی ان کو منگول ہی منتخب کرتے ہیں منگول ہی ان کو اقتدار سے نکالتے ہیں تو جو بھی پاکستان میں اچھا یا برا قدم کام ہوتا ہے اس کا کریڈٹ ڈس کریڈٹ جی ایچ کیو کو جاتا ہے اور جانا چاہیے کیونکہ ایک بار فردہ رائے دیتا ہوں نظامت عدالت حکومت سیاست صحافت حفاظت سب کا ماخز و منبا جی ایچ کیو تھا اور ہے لہذا بیوروکریٹ سیاستدان نیالوں سے بھی زیادہ کرپ اور بد انوان ہوئے سیاستدان بیوروکریٹ صحافی جج کیونکہ جب اوپر والا جس طرح کہو دیچے والے فرق کو فرقون پوچھ سکتا ہے آگے آتے ہیں چلتے ہیں سیدھا جنرلوں کی طرف پہلے خود ساکتا فیڈ مارشل ایوب خان صاحب حوالدار میرداد میرداد کے بیٹے ان کے نمائیہ کارنامہ مہتما فاطمہ جناہ کو ہندوستانی ایجنٹ اور گرددار کرا دیا ان کا دوسرا کارنامہ پشاور بڑا بیر کا حوائی اڈا امریکہ کے حوالے کیا یہاں سے امریکہ روس کے خلاف کاروئیاں کرتا تھا روس ہمارا ہمسائیہ تھا دنیا کے سپر پاور تھی اور اس کے خلاف ایوب نے بڑا بیر کا اڈا امریکہ کو دیا تھا یہاں کسی بھی پاکستانی صدر وزیر اعظم کا داخلہ ممنوع تھا تیسرا اس کا کارنامہ تھا سیٹو سینٹوں کی تنظیموں میں ان کی میمبر شپ لینا جو روس کے خلاف بنائی تھی امریکہ نے ہمارا روس سے اس کے عظیم کارناموں کی بہت طبیل ہے مصروف صدارتی محل میں جنہ رانی نور جہاں اور دیگر قاتل حسینہوں کے بطن سے مجاہد جری بہادر سلطیار کرنے میں ہمہ وقت ہمہ تن مصروف رہتے تھے مشرقی پاکستان کے عوام کو غلامی سے نجات بخشی اور ان کو مشرقی پاکستان بخش دیا اس کے بعد ان کے بہت کارنامے ہیں لیکن یہیں ویڈیو طویل ہوگی آگے باتے ہیں جنرل زیاء الحق مرد مومن مرد حق اس نے تب کے وزیراعظم ذلفکار علی بٹو کو ذلفکار علی بٹو کا میرا اور اس کا زمین اسمان کا سیاسی اختلاف تھا ہے اور رہے گا لیکن اس کو بزریہ عدالت قتل کروایا مرد مومن مرد حق نے دوسرا کارنامہ پیپل پارٹی سے تلک رکھنے والے کارکنوں پہ جہنم کے دروازے کھول دیئے اور ایک مرنجہ مرنج وکیل کے گھر سے انٹی ائر کرافت مزائل بھی مصوف نے دریافت کر لیا برامت کر لیا سوری دریافت کے آگیا ہوں اس کے اگلا اس کا کارنامہ وطن عزیز کو ایمکیم سپاہ صحابہ اور نماز شیف جیسے ناب گا روز گار توفے دیئے جن کے آج بھی نتائج قوم بھگت رہی ہے اس کے آگے پرویز مشرف صاحب امریکہ کے حکم پہ افغانوں سے دشمنی مول لی ان کے قتل عام میں شیخ ہوا پاکستان پاکستانی شہریوں خواتین وں حضرات کو ڈائلروں کے عوض امریکیوں کے ہاتھوں فرخت کرتا رہا مسہوم ڈاکٹر آفشا صدیقی اور محترم بشیر دین سلطان محمود ان کی عظمت کے سامنے میرا سنگو جو محسن ہے پاکستان کے انہوں نے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے میں کردار ادا کیا ان کو اور ان جیسے ہزاروں پاکستانیوں بیگناوں کو پکڑ کر امریکہ کے حوالے کیا اور ڈالر بٹو رہے اور یہ سلطان بشیر الدین محمود صاحب وہ ہیں مجودہ ڈی جی آئی ایس پی آر احمی شیف چودری صاحب کے والد گرامی ہیں جو اس کے ذمہ ہی منگولوں نے یہ کام لگا رکھا ہے کہ چودری احمی شیف ایک عظیم انسان کے بیٹے ایک عظیم ماں کے بیٹے ایک عظیم سسر کے داماد تمہارا کام ہی جھوٹ کی ترویج کرنا ہے میں احمی شیف والد مفترم کو ان کی والدہ گرامی کو ان کے سسر کو جانتا ہوں لیکن اسے میں کیا کہوں یہ کس کام پر لگا ہوا ہے اس کا عزیز ہے میرا بھی وہ قزن ہے وہ بیگم اس کی فسٹ قزن ہے وہ مجھے اس پہ کہہ رہا تھا دیکھیں جی سسٹم میں مجبوریوں ہوتی سسٹم اپنے سے سینر کو قیل کیا جاتا ہے مگرنہ سریف اس کے موں پہ مارک گھر کو آیا جاتا ہے اس کو کون سی کمی ہے ہمیں شیف کو دولت کی اسی طرح دس بارہ پندرہ بیس جس طرح وہ ایک اسلام آباد ہائی کوٹ کا جج کہہ رہا تھا کہ دو سو بیوروکریٹ کھڑے ہو جائیں منگولوں کے سامنے تو آج ہی ریاست درست ہو جائے گی تو منگولوں میں بھی دس بارہ پندرہ بیس منگول اگر چیف منگول کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو یہ ظلم شدد یہ جبر یہ پاکستان کے ساتھ جو خلوار ہو رہا ہے اسے توڑنے کا بیتنے کا وہ بند ہو سکتا ہے رانا چیف رشید احمد خان صاحب ایم ڈی صاحب یہ کیا جاتا ہے سسٹم میں رہ کے اگر انسان پہ اپنی خواہشات اپنا مفاد غالب نہ ہو تو اب بھی ایک منگول نے استیفہ دیا نا وہ منگلا والے نے تو حق حق جب حق کے انسان ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو تقلیف تو پرداشت کرنی پڑتی ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ حلوہ بھی کھائے جائے اور حق کے ساتھ بھی کھڑا ہو جائے اس کے بعد آگے باتے ہیں جنرل باجوہ کی طرف اس کے کارناموں میں ایک منتخب حکومت کو اپنی انا کی تسکین ذاتی اپنے سسر میجر جنرل امجد اور اپنے سمدی مٹھو کباریے کے کاروبار کی وسط کے لیے اس میں بے پناہ منافع کے لیے جس کا وہ خود بھی حصہ دار تھا وہ بد وقت ہر حد سے گزر گیا اس نے ملک و قوم کا ایسا پہنٹڑا کھڑکایا کہ اب تک قوم اس کے سرات مغت رہیا شاید چیامہ تک بگتی رہے گی اس نے جو کچھ قوم کے ساتھ کیا الامان الحفیظ اس سب کچھ کے باوجود جنرل بارویہ ایک کام بہت شاندار کر گیا وہ ہر طاقتار متبرک مقدس فرد اور ادارے کے چہرے سے نقاب کھینٹ کر وہ چچک زدہ گلازر زدہ گلیز بدبودار چہرے عوام کے سامنے اس کے بعد آتے ہیں جنرل آسم منیر صاحب جو کہ خیصے سید بھی ہیں آسم بھی ہیں منیر بھی ہیں اور مجودہ سٹنگ آرمی چیف ہونے کے ناتے جس طرح ان کے پیش روح ہوتے رہے ہیں یہ زمینی خدا تو ہائی ہیں دنیا کے سب سے تاکتوار ترین انسان بھی ہیں انہوں نے انتہائی کامیابی سے نو مائی کا مار کا بھرپا کروایا نو مائی کے بطن سے ہر روز نیاز ظلم و ستم بربریت کا دورخ عوام پہ کھلتا ہے ذاتی انہا انتقام کی تسکین کی خاطر ایک مقبول ترین سیاسدان اور اس کی مقبول ترین جماع جو اسی فیصد عوام پہ مشتمل ہے اس کو ختم کرنے کے لیے مسوم بچیوں بچوں نوجوانوں ضعیف عمر اور حتیٰ کے کینسر کے ضعیف عمر مریضوں تک کو باغی غدار جشت گرد قرار دے کر ان کی نسلیں تک برباد کرنے سے گریزنی کیا جا رہا اس کے بعد اگلا کارنامہ حافظ صاحب کا یہ ہے آٹھ اور ناؤ فروری دو ہزار چوبیس کو پاکستانی عوام کے حق حکمرانی اور رائے دہی پہ کام یاد ترین حملہ کر کے فتح حاصل کی جتنا پاکستان آج معاشی اقتصادی دفاعی طور پہ کمزور اور خطرات میں گرہ ہوا ہے اس سے قبل کبھی نہیں تھا ملک اندر مکمل شاسی سمادی معاشی ادم استحقام افراد تفری چوری ڈاکہ زنی قطل غات گری دیشت گردی تقریب گری ہے خارجہ مہارد پہ صفاتی تنہائی کا شکار ہے مقبوضہ پاکستان کی عدالت شاست نظام صحافت جتنی آج مجبور لچار جرگمال غلام ہے اتنی کبھی نہیں تھی اور اور قابض گروہ کے مابین بھی آج بیچینی عدم اعتماد اپنے عروج پہ ہے شوبدہ بازوں کی شوبدہ بازی چھتر سالوں سے نارے ترانے کشمیر فلسطین بیت المقدس کو ازاد کروانے کے لیے انڈیا اسرائیل سے جنگ کرنے ڈلی کے لال قلعہ پہ سبز حلالی پرچم لہرانے اور گزوہ ہند برپا کرنے پہ مشتمل تھے اور ہمیں یہ نشہ آور مشہور پلایا جاتا رہا مگر حملہ ہمیشہ پاکستانی عوام پہ کرتے رہے جس میں ہمیشہ یہ کامیاب ہوتے رہے لیکن اندہ نہیں ہوں گے انشاءاللہ حالعظیز تو آخر میں میری گزارش ہے اگر اس ویڈیو کے نتیجے میں مجھے باغی گدار دیشت گرد قرار دیا جاتا ہے تو میری گزارش ہے مجھ سے پہلے مولانا فضو رحمان حافظ نعیم رحمان میاں جوید رطیف نواز شیف کا سپوکس مین جوید حاشمی اختر منگل محمود اچھ اچھ ان پہ باغی بغاوت گداری دیشت گردی کے پرچے کیم کریں اس کے بعد مجھ پہ بھی کر لینا اس کے ساتھ ہی اجاز چاہوں گا اور اگری ویڈیو میری ہوگی اس اطراف کی ہاں میں باغی ہوں ہاں میں گدار ہوں ہاں میں دیشت گرد ہوں اس کا حجات باکستان زندہ بات اللہ حافظ